تو آگئے پھر دوبارہ اور آج کے ویڈیو میں میں بات کرنے والوں ہے ایک ایسے بوڈی بیلڈر کے بارے میں جس کی نہ تو بوڈی ہے نہ ہی وہ ایک بیلڈر ہے ہے تو صرف وہ ایک بینہ ہڈی کا مٹھا لادویں جس نے مٹھ مان مار کے اپنا کریئر اور اپنا شریر دونوں قراب کر لیا ہے اور تم بھی سوچ رہو گے ایسا مہان پروش کون آگیا یہ مہان پروش اور کوئی نہیں اپنے مسٹر سلمود دیدین ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد پہلی بار تو میں بھی ڈر گیا تھا بہنچود یہ کیا بواسیر بنا دی میرے تو خود سمجھنی آ رہا تھے یہ کیا ہے اس بندے نے مٹھ کا لیول اتنا ایکسٹریم لیول پارک رکھا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی چمکنے لگ گئی ہیں کیا بتاؤں اس کے بارے میں اس کے کام سارے بہت بڑے بڑے ہیں اسٹاگرام پہ اور تم اس کی ریل دیکھ لو واہ بھائی واہ تمہاری گانڈ پھٹ جائے گی مجھے کمجور سمجھنے کی غلطی مت کرنا نہیں بھائی نہیں یہ دیکھنے کے بعد تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بندہ کمجور ہے کمجور تو میں ہوں میرے سے تو سوکے اٹھا بھی نہیں جاتا میں تو ایسے ہی پڑا رہتا ہوں میرے تو لللی بھی کھڑی نہیں ہوتی کیا بتاؤں تمہیں کمجور میرا وقت ہے میرا رکت نہیں اسے کوئی تو سمجھاؤ بھائی اس کا وقت ایک دم صحیح چل رہا ہے اور جو یہ رکت بھارا ہے نا کہیں اور دشاں میں اسے روک لے جو ایسا نقشہ بن رہا ہے نا اس کے سریر کا یہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بار بار ہر ریل میں یہ کیا ہاتھ ایسے پٹکتا ہے کہ کیا ہے یہ ایک دن ہاتھ لکھ لکھے گھر جائے گا اس کا اور بھائی کی باتیں تو سنو کیا باتیں کرتا ہے بھائی کیا ریل ڈالتا ہے آہا آہا آنند آ جائے گا تمہیں بھی دیکھ کے اس کو دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ لیمٹ کی تو اس نے ماچود رکھی ہے کوئی بھائی کی غلط پہمی دور کر دو یہ پتھر کی بھوڑی نہیں سفید مٹ کی بھوڑی بنائی گئی ہے پہلی بات بیٹ کی تو بیستی مت کر کم سے کم بیٹ بھی تیری یہ ریل دیکھیں گا نا وہ بھی چار گالیاں دے گا اور یہ کیا بھوڑی بتا رہا ہے اگر یہ بھوڑی ہے نا تو میں بھی جادو کا نیلا ٹکٹا ہوں کچھ بھی مجاک چل رہا ہے گیا یہ بھائی بھی سینج کو گھر دولا ہٹنے کو آ رہا ہے زیادہ جی مادلی لگتا ہے میں نے آ لیے یار تیرے بائی سیپس کا سائز کتنا ہوگا یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے میں بتاتا ہوں نا اس کے بائی سیپس کا سائز کیا ہے جو گھوڑے کے لوڑا ہے نا اتنا تو اس کا پوڑی بوڑی کا سائز ہے اس کے بائی سیپس کا سائز تو کہیں ملے گا ہوئی نہیں اور رہی بات تجھے نجر لگنے کی نجر تو تجھے لگی بھی نہیں ہے تجھے تو کپوشت لگا ہے جا کے تین چاڑ ڈب بے کھا پروٹین کے جب جا کے ہوئے گا تیرا کچھ ورنہ کچھ نہیں ہوگا اور تمہیں کیا لگا بھائی نے اپنا حال ایسا ہی بنا رکھا ہے نہیں سب کے پیچھے ایک ہی بیماری کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہے پیار میں دھوکا تجھے کیا لگا تیرے جانے کے بعد میں برباد ہو جاؤں گا دارون نہیں پیوں گا میری جان اس سے زیادہ یہ اور کیا برباد ہوگا مجھے یہ تو کوئی سمجھاؤ میرا تو سیر پھٹا جا رہا ہے اور یہ پسینا کتنا بھائے گا بھائی کتنا بھائے گا تباہ ہو جائے گا ایک دن کچھ نہیں بچے گا تیرے اندر بھائی کو کوئی صحیح راستے پہ لے کے آؤ صحیح ٹریک پہ یہ تو گلت دشاں میں ہی جا رہا ہے ایسے ہی چلتا رہا نا پھر تو جاتا میں اس کی کہا نہیں اس مہان آدمی کو خطروں سے کھیلنے کا بہت بڑا شوک ہے کبھی تو یہ بیٹ اٹھانے لگ جاتا ہے کبھی تو یہ کچھ اور اٹھانے لگ جاتا ہے تمہیں یقین نہیں ہو رہا یہ دیکھو دیکھ رہے ہو گانڈ کیسے پھڑ پڑا رہی ہے اتنا پریشر تو اس کی لائف میں نہیں ہوگا جتنا آج اس نے اپنی گانڈ پہ لے لیا ہے بے شک بہنچود بھائی کا شریر ختم ہو اور دماغ موٹی بھدھی ہو اور یا پھر وہ پانی میں موٹ کی طرح بھین جائے پر ہر سٹوری کی طرح جیسے لیو اینڈنگ ہوتی ہے ایسے ہی بھائی کی بھی لیو سٹوری ہے بھائی کے انسٹاگرام جا کے چیک کر لو بھائی کی لڑکیوں کے ساتھ ریل بنی پڑی ہے بہت ساتھ یہ یہ اور ایسی ریل اور بھی بہت پڑی ہے اور یہ میٹر نہیں کرتا ہے یہ ریل لڑکی کے ساتھ منائی ہے یہ لڑکی کے ساتھ میٹر یہ کرتا ہے جو لڑکیاں اس کے ریل پہ کمنٹ کرتی ہیں وہ بھی اتنا عجیب ہو گریب میرا تو من کرتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤں مجھے سادھی کر لو مجھے بھی ایچھا بی ایف چاہیے آہ ہوت کاش یہ میرا ہوتا اور یہ سب دیکھنے کے بعد میرا تو ہو گیا میں تو چلا مارس پہ بہنچو دیاں بچپن سے لے کے آپ تک ایک لڑکی نے بھاو تو دینا تو چھوڑو دیکھا تک نہیں ہمیں اور یہاں پہ لڑکیاں انہیں کمنٹ کر رہی ہے کہ آجاؤ مجھ سے شادی کر لو بہنچو دیاں چل رہا ہے جندگی میں سمجھ نہیں آرہا مجھے تو اور میں تو چلا کے لہ چاند پہ ہنیمون بنانے اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو اور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ اگلی ویڈیو کس پہ بناوں اور نیچے ایک سسکرائب کا بٹان ہوگا اس کی بھانچو دکے اسے گرے کر دو اور میری طرف سے اپنے دوست کو کہنا اور میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تو بائی بائی